اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسمائی وما بناها والارض وما طحاها سورج رسکی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا قُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاها اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہزگاری دل میں ڈالی بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معاصیت میں چھپایا سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تفسیرِ قضائن العرفان اور نور العرفان میں ہے اس سے مراد قدار بن صالف ہے جس نے اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم کی مرضی سے خدای اونٹنی کی کوچھیں کارڈ دیں فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعْقَرُوهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاها تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناکا کی کوچھیں کارڈ دیں یعنی پاؤں کارڈ دیئے تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں صدق اللہ العظیم